اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں نا یس بردر پریمانی I have a lot of weaknesses میرے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں آنے والے دس منٹ مارا آپ مجھے سنیئے ماتر دس منٹ اس کے بعد میں آپ کے لئے دعا کروں گا پولوس یہاں پر کہتا ہے اگر جو کوئی پربو کے ساتھ سنگتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے سنیئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش مت کرو پرمیشر کے ساتھ سنگتی کرو آپ خود با خود بدل جاؤگے کوئی سمجھ پا رہے ہیں آپ آئیے میں آپ کو ایک زامپل دیتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے ایک دن خدا کا پاک کلام کہتا ہے the bible says پربو کا وچن کہتا ہے ایک دن پرمیشر نے موسیٰ کو کہا تو اوپر آ پہاڑ پہ اور بیبل بتاتی ہے موسیٰ وہاں چالیس دن چالیس رات رہا کوئی کھانا نہیں لے کے گیا تھا وہ اوپر آپ کو پتا ہے یہ بات I don't know آپ سے کتنے لوگوں نے یہ بات نوٹس کی ہے کیا موسیٰ کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھی اس کے در پیزا وڑا پاؤ پوچھو باجو والے سے اس کے پاس کوئی بیگ تھی پوچھو باجو والے سے اس میں ڈوکلا تھا کچھ نہیں تھا کھالی آدھ گیا تھا وہ اوپر کیا ملا ایسا کہ چالیس دن نکال لیے چالیس دن اوپر کوئی دکان نہیں ہے بسکٹ کی ادھر کچھ نہیں ملتا ہے میرے بھائی آپ سوچ سکتے ہیں خدا سے ملنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شاید کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے کچھ سمیں تک اس لئے ایشو نے کہا جب منشہ روٹی سے نہیں خدا کے موں سے نکلے گئے کلام سے جیے گا اب موسیٰ چالیس دن چالیس رات اوپر ہے ماتر دس آگیاوں کو پانے کے لیے دس آگیاوں کو پانے کے بعد جب وہ نیچے اترتا ہے بتائیے اس کے چہرے پہ کیا تھا ہاں جی کیا تھا ایک روشنی تھی اور بائیبل بتاتی ہے موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہروں سے کرنے آ رہی ہیں اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ کرنے آئی کہاں سے یہ کرنے آئی کہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاسو جی اب آئی ہے اب آئی آگئی کم پاسو یہ دیکھئے یہاں ایسے رکھیا ایسے جیسے میں رکھوں یہ پرمیشور یہ موسیٰ آپ جانتے ہو چالیس دن موسیٰ کیا کر رہا تھا وہ پرمیشور سے بات کر رہا تھا باتیں کرتے 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 وہ پرمیشور کے اتنا قریب چلا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو گیا بیبل بتاتی یہ پرمیشور جوتی ہے اور جانتے ہو اس سے ملنے کے بعد اسے پتا ہی نہیں چلا کہ پرمیشور کا تھوڑا سا انش اس سے بھی مل گیا ہے اب وہ نیچے اتر رہا ہے اور جب وہ نیچے اتر رہا ہے تو جیسا پرمیشور ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا ہے مجھے بتائیے کیا موسیٰ نے نور مانگا کہ اس کو خود بخود مل گیا ہوگا بیبل بتاتی ہے پرمیشور سے بات کرنے کے کارن موسیٰ کے موں سے کرنے نکل رہی تھی میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بینوں اپنی کمزوریاں اپنے گناہوں کو لے کر خدا کے پاس جاؤ اس سے باتیں کرو آئیستے آئیستے آپ اس قصد قریب ہو جائیں گے آپ ایک ہو جائیں گے اور یاد رکھئے جب آپ یہ کر لیں گے محسوس کریں گے اب اس کی پویترتہ آپ کی پویترتہ ہو جائے گی that's easy struggle مت کرو بولو باجوالے کو struggle نہیں کرنا ہے آپ کو بدلنے کیلئے محنت نہیں کرنی ہے بائیبل بتاتی ہے پرمیشور کے ساتھ سنگتی کرو تم اس کی طرح بن جاؤ گے be one with god پرمیشور کی طرف پرمیشور کی طرف بڑھو آپ سے پاپ ہو جاتا ہے نا چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گجرات کے لوگوں سے جس کو آتا ہے بولنا بتائیے آدم کے پاپ میں گرنے کے بعد پرمیشور آدم کے پاس گیا کہ آدم پرمیشور کے پاس گیا ہاں پرمیشور آدم کے پاس گیا آپ کو پتہ ہے جسے میں پکار رہا ہوں پرمیشور نے بھی ایسے ہی پکار رہا تھا اسے آدم آدم تُو کہاں ہے اوہ اس ادھیائے نے میری زندگی بدل دی تھی پاپ میں گرنے کے بعد انسان نہیں خدا انسان کو ڈھونڈ رہا ہے تُو کدھر رہے ارے بھائی تُو تو میرے بغیر رہ لیتا ہے میں نہیں رہ بہتا ابراہم نے گلتی کی ابراہم نے سارا کی بات مانی اور وہ حاجرہ کے پاس سلا گیا بائیول بتاتی ہے پرمیشور نے اسے بارہ سال بات نہیں کی ٹویل ایئرز پربو نے اسے بات نہیں کی وچن کہتا ہے ایٹی سیون ایئرز کی ایج میں اس نے پاپ کیا اور پرمیشور ننیا نوے کی ایج میں اس کے پاس واپس آکے کہتا ہے میں تیرا پرمیشور ہوں بارہ سال پربو اس کے پاس نہیں گیا میں نے پربو سے پوچھا پربو بارہ سال کے بعد آپ کیوں گئے ارے یہ تو میرے بغیر رہ لیتا ہے میں نہیں رہ پایا یہ تو رہ لیتا ہے آج آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے ٹی وی فون بڑی انٹریٹینمنٹ ہے آپ کے پاس اچھے اچھے لوگ ہیں آپ کا سمیں بہت اچھا کر جاتا ہے پر آپ جانتے ہیں اس کے پاس آپ کے سوار کوئی نہیں ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ پوچھتا میں چلنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں کہ آپ پوچھتا میں چلنے کے لیے پرمیشور کے ساتھ سنگتی کرتے ہیں جو پربو کے ساتھ سنگتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے ہمیں پرمیشور نے لڑائی کرنے کے لیے نہیں بلائیا ہے پرمیشور نے ہمیں اس لیے بلائیا ہے تاکہ ہم اس کے قریب جائیں آپ نے دیکھا جب موسا اوپر گیا خدا سے مل کے آیا اس کے موں سے روشنی آ رہی تھی آپ اسے کتنے لوگوں نے یہ بات دیکھی ایشو پہاڑ پہ گیا اور وہ پراتھنا کرنے لگا اور لکھا اس کا روپ بدل گیا پرمیشور سے بات کرتے کرتے یہاں دیکھئے بھائیوں سسٹرز یہاں دیکھئے مجھے لگتا ہے یہ لائن پانے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں پرمیشور سے باتیں کرتے کرتے جانتے ہو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کا گناہ وہ اٹھا لے گا اپنی پوترتہ آپ میں ڈال دے گا اس کے قریب جائیے ایک دن یہاں دیکھئے سب ایک دن یہونہ ببتسمت آتا عیشور کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس کے چیلوں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ پرمیشور کا مہمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے اوہ اس کے قریب جائیں گے نا آپ پاپ دے یا نہ دے وہ اٹھا لے جائے گا یہ بب مہمنا ہے جو جگت کا پاپ اٹھا لے جاتا ہے اسے دیا نہیں جاتا وہ لے جاتا ہے ہیلیلویا اپنا سمیں خدا کو دو اپنا سمیں پرمیشن کو دو پیسہ دینا پربو کو بہت آسان ہے سمیں دو اس کو کہیے اپنے باجوالے کو ہمیں پربو کو اپنا سمیں دینا ہے بھئیہ ہمیں بتاؤ ہم سمیں کیسے دیں جبھی بھی آپ آج جو میں نے پہلی میٹنگ ہے نا بہت بیسک سٹارٹ کی ہے سنیے یہاں دیکھئے پربو کو اپنا سمیں دینے کا اردھ کیا ہوتا ہے ہر دن رکو میں لے آتا ہوں یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے اس کو چھومنے سے زندگی نہیں بدلے گی اس کو پڑھو کچھ لوگ تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے اور تکیے کے نیچے کیوں رکھا ہے تاکہ ڈائین نہ آئے میری پراتنہ ہے آج رات کو چار پانچ آئے تاکہ تُو ڈر کے یہ پڑھنا شروع کرے اوہ پاسٹر پاسٹر جی میں ایک گھر میں گیا تھا میں نے بولا بائبل کیدھر ہے کواٹ کیوں اوپر رکھا تھا میں نے کہا اوپر کیوں رکھا ہے ہمارے پاسٹر نے کہا ہے اسے اونچے اس تھانوں پر رکھا کرو ارے پاسٹر نے کچھ اور بولا ہے مرک اسے چھومنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگ ہیں نا آپ کو میں سچی بتاتا ہوں کچھ لوگ اس کو چومتے رہتے ہیں بولو باجو علے کو چومنے سے کچھ نہیں ہوگا اوہ بائبل بتاتی ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشر کے ساتھ تھا وچن ہی پرمیشر تھا وچن پرمیشر ہے اسے پڑھو تکی کی نیچے رکھ دیا ہے کیوں رکھا ہے بھائی اس سے بھوت نہیں آتا اس سے ڈائین گر پہ اس پہ چوڑیل نہیں آتی ارے ہماری دعا ہے آج چھ ساتھ آئیں تاکہ تُو یہ ڈر کے پڑھنا شروع کرے ہلیلویہ اچھا کچھ لوگ پتا ہے اس کو پڑھتے کیسے بیچ بیچ میں سے کیسے پڑھتے ہیں بیچ بیچ میں سے تکلیف میں آئیں گے نا ایسے پڑھیں گے پربو مجھے سوسائٹ کرنا ہے میں آج بائبل کھولنے والا ہوں جو وچن سامنے لکھا ہوگا وہ میرے لئے ہوگا سوسائٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے کھولیں گے لکھا تھا جو کرنا ہے جلدی کر ایک بہن نے بولا پربو 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 بات کر بات کر بات کر بات کر بات کر جیسے اس نے کھولا لکھا تھا تُو پانچ پتی کر چکی ہے چھٹوا بھی تیرا نہیں ہے ہیلو بولو بات کر بیچ بیچ میں سے مت پڑ بولو نا وی آئی پی بہنوں بولو میرے کو کیا دیکھ رہے اس کو بولو آپ بھی بولو 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 او سلمان خان بولنا اسے پڑھو نکلو انسٹاگرام سے باہر اپنا فیس بک تھوڑا تھوڑا بند کرو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اس سے زندگی بدلے گی تمہاری سارا دن فون لے کے بیٹھے ہیں سارا دن ہم سارا دن آج ہم ایک ایسی پیڑی بن چکے ہیں جو باتھروم میں فون نہ لے جائے تو پوٹی نہیں آتا ماف کریے میں سج بول رہا ہوں لیکن اور پیٹ نہیں آرہا ہے آج فون لے کے جائے باتھروم میں فون لے کے جاتے ہیں اچھا کچھ ضروری کام ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے سارا دن فون لے کے بیٹھے کرنا ہے اس کو رپلائے کرنا ہے یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کی عمر تیس سے کم ہے ہاتھ تو اٹھاؤ don't worry میں نیچے نہیں آؤں گا ہاتھ اٹھاؤ تیس سے کم والے اتنے سارے ینگ لوگ ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے موبائل سے ادھک اس پر دھیان دیتے ہو بھئیہ جب میں اٹھارہ سال کا تھا نا تب میں نے ایشو کو اپنی زندگی دی تھی کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا میرے پاس گڈینز کا نیا نیم یہاں پر لے کے گھومتا تھا جہاں ٹائم ملتا تھا وہاں بیٹھ کے پڑتا تھا میں جہاں کام کرتا تھا وہاں کے لڑکے ایک گھنٹہ کھانا کھانے کے لیے ٹائم ملتا تھا پندرہ منٹ میں میں کھانا کھا کے پیتہالیس منٹ میں بائبل پڑتا تھا میرے دوست وہاں پر بیٹھ کے گپے مارتے تھے عورتوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتے تھے میں اپنے گڑون پر جا کے بائبل پڑتا تھا میں آپ کے سامنے کوئی مہان بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا سمیہ اس کے ساتھ بتایا ہے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے فون میں اتنے اندیمت ہو جاؤ کہ تم خدا کے کلام کو بیچھے رکھو میری دعا ہے کہ آپ میں سے یہاں پر کوئی ایک ایسا بندہ نکلے ایک نہیں بہت سارے لوگ نکلے جو اس پرمیشر کا وچن کا آدھر کریں اور یہ میری دعا ہے کہ پرمیشر بلی گرام کی طرح تمہیں استعمال کریں آئیے اپنی بائبل کو اٹھائیں کم آن لفٹ اپ یور بائبل موبائل نہیں بائبل میرا موبائل میں بائبل ہے رکھو اپنا موبائل نیچے صرف بائبل لوں کم آن اپنی بائبل آئیے اسے دیکھئے اپنی بائبل کو دیکھئے کتنی بیوٹیفل گھڑی ہے نا کہیے پربو میں آج کے بات صرف اسے چھوموں گا نہیں میں اسے پڑوں گا میں اسے بہت دھیان سے پڑوں گا اور میں جانتا ہوں اسی سے میری زندگی بت لے گی آمین آمین کم آن گیوٹ کلیف فور دے لارڈ پربو کو سمیہ کیسے دیتے ہیں سب سے پہلے بائبل پڑو گھر سے مت نکلو جب تک یہ نہ پڑو اب دوسرا حصہ پربو کو سمیہ دینے کا ارث ہوتا ہے وچن پڑھنے کے بعد پراتھنا کرو کہیے باجوالے کو ہمیں ہر دن پراتھنا کرنی ہے کیوں برادر اب سنیے میرے پیچھے بولیے جب میں پراتھنا کرتا ہوں تو میں پرمیشوں سے بات کرتا ہوں اور جب میں بائبل پڑھتا ہوں تو پرمیشوں مجھ سے بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں پربو کے ساتھ سنگتی کرنا جب آپ پراتھنا کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرتا ہے اسی سے زندگی بدلتی ہے آپ کے خود کے لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا زندگی یہاں سے بدلتی ہے اس لئے ایشو نے کہا تم مجھ میں بنے رہو اور میں تم میں بنا رہوں تو تم جو چاہو مانگو تمہارے لئے ہو جائے گا ایمین اوہ اس میں بنے رہیے موسیقی موسیقی